یہ خاتون ہے بھائی صاحب وہاں دکھا کے پیسے لے رہی ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران میں پیٹرول کی پرائز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹینکی کتنے میں فل ہو جاتی ہے بھائی صاحب یہ سامنے سینما ہے بھائی صاحب میں دیکھ کر ہوں کہ بہت زیادہ کپلز یہاں پر ویٹ میں ہے کہ ٹکٹیں وغیرہ لیں اور جا کے اندر فلمیں دیکھیں جواہے کریں اب یہ لیفٹ میں آگے ہیں اور یہاں سے ہم روزا امام رضا کی طرف نکلے لگے گانے چلے ہیں بھائی صاحب لیفٹ میں چینی اپنے صدرگاڑ خیر میٹرو سیشن میں ہم آگے ہیں بھائی صاحب یہ انڈر گراؤنڈ میٹرو سیشن میں پشلی دفعہ میں آیا تھا نا تو ہم لوگوں نے نا جی میٹرو ٹرائی نہیں کیتے لیکن آج ہم کرنے لگے آج احلان گیا گیا اچھا جی بھائی نہیں پلیس ٹک یہ نا نا پلیس میں موجود ہوں جی ریلوے سیشن کے لیفتر سامنے جو میٹرو سیشن ہے یا انڈر گراؤنڈ میٹرو سیشن ہے اور یہاں سے شریعتی پتنی نام کا کوئی بتا رہے تھے وہ وہاں پہ ہم جائیں گے اور وہاں سے ہاں باہر نکلنے کے بعد ہم انشاءاللہ لوزے کی طرف جائیں گے دوسرے شہر میں تو خیر پھر بھی کئی نہ کئی اوپر نکل آتی ہے لیکن مشہد میں جو ٹرینہ وہ سوری انڈر گراؤنڈ ہے سوائے ترغہ بے کے ترغہ بے ترغہ بے یہاں سے دور آٹھ دس کلیمیٹر دور ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہو صرف وہاں جا کے یہ باہر نکلتی ہے کیونکہ وہاں پہ اس کا سٹاپ ہے سٹاپ سے مراد سٹیشن ہے جا پہ ساری ٹرینے جا کے روک جاتے ہیں سروس ٹیشن کے لیں یا میجر سٹیشن ابو والا کہ لیں باقی پورے شہر میں یہ انڈر گراؤنڈ ہے اور بڑا بہترین نظام انہوں نے بنا رکھا ہے میرے خیال میں مجھے اگر میں ریلو سٹیشن کی بات کروں کوئی اتنا خاص فرق نہیں نظر آیا پاکستان کے لاہور والے ریلو سٹیشن میں اور اس میں صفائی ایک جتنی ہیں انتظامات بھی وہی ہیں اگر فرق ہوگا ایک تو رشکہ ہو سکتا ہے اور دوسرا فرق یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انڈر گراؤنڈ ہے اور وہ انڈی گراؤنڈ ہے ایتنا فرق ہے خیر میٹرو میں آگیا ہمیں ایسے تو خرم فیملی کے لیے دیدہ اسہ پنایا اور دوسرے لوگوں کے لیے دیدہ لیکن اس میٹرو میں تھوڑا رشت زیادہ ہے چونکہ مشرد جو ہے نا وہ دوسرا بڑا سٹی ہے عبادی کے لیاز سے ایران کا اس لیے اس میں کوئی جڑکا بگرہ نہیں لگ رہا اوپر نیچے والا سین نہیں ہے سٹیٹ ہی جا رہی ہے یہ لیکن انڈر گراؤنڈ ہونے کے بجان سے شور زیادہ ہاتھ ہے بھائی صاحب ہم شریعتی سٹیشن پر پہنچا ہوں اور یہاں سے نکل کے آگے پیدل جائیں گے روزے کی طرف کھول جا ایکر ہوڑا ہے جی آدے سے زیادہ لوگ پھون پہ لگے ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں سے نکل کے ہیں اور بابش جوانا جواد کی طرف جا روزے کی بلکل پاس ہیدار ہیں جس دوڑ نہیں ہے ایک بھائی صاحب ہیں جو کہ بلکل وہاں پہ کھڑے انتظار میں سیدھ ہم سٹیٹ نکلیں گے اور پھر آگے باہر نکلیں گے روزے کی طرف یہ بائی صاحب جو تھے ہمارے دوست وہ آئے کھڑے ہیں کہیں پہ لیکن ہم اڈریس کرنی بتا کہ ہم کہاں پہ ہیں اور گوگل تو کام نہیں کر رہا کیونکہ نیٹ خراب ہے تو یہ ایرانی سے بات کرائی ہے کیونکہ سمیں چل رہی ہیں پھر بائی صاحب سے بات کرائی اور وہ ان کو اڈریس بتا رہے ہیں اور پھر وہ یہاں پہ آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم کھانا کھانے کے لے جائیں گے یہ چیک کریں سہینے ابھی بائی صاحب کو چارج چاہیے تھا تو یہ ایرانی ہے یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے وہاں سے ہمیں ریچارج کروا دے گا کیش ہے اس کے پاس کارڈ نہیں ہے کیش دے گا اور کارڈ سے چارج مل جائے گا کیا آپ کارڈ؟ یہ نو نو کیش یہ چیک کرو بائی صاحب یہاں اپنے تازی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو فریش اسے بون رہے ہیں بائی صاحب یہ لوگ بھی رشیان کی طرح ہیں مسکراتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا ہوگے بائی صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سینما ہے اور یہ یہاں پہ ٹکٹیں فروغت ہو رہی ہیں اور میں تہل کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ کپلز یہاں پہ ویٹ میں ہیں کہ ٹکٹیں بگرہ لیں اور جا کے اندر فلمیں دیکھیں سمجھ گئے نا موسیقی 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 یہ ایک شاپ ہے جہاں پہ بائی صاحب آرہ ہیں کافی بیزی شاپ ہے لوکل چیزیں پرہ لینے کے لیے اچھا یہ دیکھو بائی صاحب یہ لوکل شاپ ہے سبزی بغیرہ چیک کریں فروغت ہو رہی ہے ایدھر فیل فیل کیا اس کو بھولتے ہیں فارسی وہ مل جاتی ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے ایک دفعہ تمہیں آیا تھا دیکھیں یہ شملہ مرچے آگے ان کے ٹمٹر جو ہیں وہ بلکل ویسے ہیں جیسے جا پانی پھال نہیں ہوتا ہمارا پاکستان یہ بلکل سی طرح ہی گول کو ہمارے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں یہ لیمان انیبو انگو ہمارے ہاں آدھے داب میں دے دیتے ہیں یہ بائی صاحب کا گھر ہے یہاں میں ابھی ایران میں چھوٹا سا گھر ہے لیکن بہت خوبصورت یہ ایرانی گھر ہے لیکن یہاں پہ رہنے والے پاکستانی بھائی ہیں یہ ہمارے بائی صاحب اور یہ گروپ وغیرہ پاکستان سے بھی بلواتے ہیں بائی صاحب کیا آپ بارڈر سے بارڈر تک کا پیکیج ہو گیا یا پھر ایران گندر کوئی آنا چاہے تو اس کی ہوتل کی بکنگ ہوگی ٹکٹس ہوگی فلائٹ کی ٹرین کی بسز کی تو یہ سارا ٹکٹس ہوگی اچھا تو اگر آپ لوگ ایران آنا چاہتے ہیں گروپ وغیرہ کے ساتھ جیسے بھی تو آپ بائی صاحب سے لے سکتے ہیں اگر یہاں پہ اٹل اگر بک کروانا ہو تو یہ سارا سین بائی میننج کر لیتے ہیں ان کا نمبر میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ ڈائریکٹن سے رابطہ کر لی دے گا تو یہ آپ کو سارا ٹکٹس کر دیں گے کھانا بنانے لگیں بائی صاحب کے ساتھ چاول علو بھی چلے تا کر لو علو بھی چلے تا کر لو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ سین نہیں ہوتا کہ لائٹ چلی جائے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ پنکھے لائٹیں بگر آپ بند رکھیں کہ بل زیادہ آ جائے گے یہاں پہ مسلسل فریجیں چلی رہتے ہیں گیزر چلتے رہتے ہیں یہاں تا کہ گیزر گینس پہ بھی تو وہ بھی چلتا رہتا ہے لیکن اتنا زیادہ بل بھی نہیں آتا پاکستانی زیادہ زیادہ اکزار پندرہ سال رکھے آتا ہے اور ہمارے ہاں تو میٹر بند بھی رکھو پھر بھی دس سار آ جاتا ہے خیر ابھی ہماری بریانی جو ہے بریانی تو نہیں اس کو پلاؤ ہی بولوں گا میں سبزی پلاؤ یعنی سبزی والے چاہوال ہوا تیار ہو چکے ہیں اور ابھی اس کو سرو کرتے ہیں چل کے خیر ناظرین ہمارا جو فائنلی کھانا یہاں پہ لگ چکا ہے ہم نے کھا لیا اور دس بجے ہو گئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ خاتون جو ہے بھائی صاحب دعا دکھا کے پیسے لے رہی ہے ارمل کا دعا ہے بھائی ارمل کا بھائی صاحب اب ہم لوگ آئے ہیں یہاں ایران کے پیٹرول پاپ پہ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران میں پیٹرول کی کیا پرائز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینکی کتنے میں فل ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کاروں کے لئے انہوں نے الیدہ جو ہے نا وہ مشینے لگائی ہیں اور موٹ سینگر کے لئے یہ الیدہ ہے تو یہاں پہ کارڈ بھی لے لیتے ہیں اور کیش بھی دونہ چیزیں نہیں جو آگے والی لیند چل رہی ہے نا اس میں خود ڈال رہا پیٹرول اس میں آپ کو کیش دینا مڈے گا ٹھیک ہے اور پہ جو خود ڈال رہے ہیں یہ کارڈ ہے یہ آپ کو دی کرنا ہے کیونکہ اس پہ پھر پیٹرول سستہ ملے گا جس کے پاس یہ والا کارڈ نہیں ہے نا پیٹرول والا کارڈ تو اسے پھر یہ مہنگا ملتا ہے اسے مہنگا ملتا ہے اسے مہنگا ملتا ہے ہمارے پاس کارڈ ہے تو پھر پچاس پرسنٹ ڈسکارڈ پچاس پرسنٹ ڈسکارڈ ملے گا ایک لیٹر میں کمال ہے بائی ساپ پیٹرول ڈلوائیں گے آپ کو پیٹرول ڈلوائیں گے نہیں خود ہی ڈالنا پڑے خود ڈالنا پڑتے ہیں آپ یہ سیلف سرورس ہے بائی ساپ وہاں پہ کارڈ لگانا ہے اور یہاں پہ خود جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس میں تین ہزار کمان ہو گیا ٹھیک ہے اس میں تین کمان ہو گیا وہ ہو گیا بغیر کارڈ والا جو کارڈ والا ہے اس میں پندرہ سو کمان کارڈ والا تھوڑا سستا بڑھ رہا ہے نا پاکستانیوں دیکھ لو پیٹرول کے پرائز یہاں پر بھی اور کرو امریکہ کی گلانی دیکھو پیٹرول کو بینزین بولتے ہیں بینزین بینزین ابھی چیک کرتے ہیں کتنے کا پڑتا ہے لیٹر بائی ساپ کو کٹ لے بائی پیشن کٹ لے بات یہ کہ 20 ملین کے موٹسیکل بائی ساپ نے دیا پاکستانی کتنے کا پڑھ گیا بائی پاکستانی پڑھ گئی ہمیں اپل کرنسی کے ساتھ یہ پڑھ جائے گا ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا تو سین ہی ہے کہ موٹسیکل کے ساتھ گورنمنٹ یہ والا کارڈ بھی دیتی ہے اس کارڈ میں 50% ڈسکاونٹ ہے بائی ساپ ٹھیک ہے اور ایک مہینے کا کتنا پیٹرول آپ دلوا سکتے ہیں ڈسکاونٹ کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ہر موٹسیکل والے کو یا گاڑی والے کو 40-50% ڈسکاونٹ کے حساب سے نا ٹھیک ہے ایک دیسکاونٹ ملتا ہے لیے اسی شوروم والے آپ لوگ ہیں جاو ٹھیک ہے جاو ٹھیک ہے یہ پیٹرول تو اضافی ہو گیا فل ہو گیا ٹھیک ہے اور اوپر سے نکل گیا اتنا سستا ہے یہاں وہ نیچے پیٹرول دیکھیں باہر نکل گیا یہ باہر ساپ اس میں ڈالنے بہتا ہے بھائی ساپ یہ فل ہو گیا آپ بھی پتہ کرتے ہیں کہ یہ پڑھا کتنے میں اور اس کی پرائز کیا تھی بھائی ساپ یہ بندہ گرمی کھا رہا ہے پیٹرول پمپ والا کہتا ہے دور سے ویڈیو بناو قریب آ کے نہ بناو بھائی ساپ یہ کتنے میں لیٹر پڑھ گیا یہ یہ سارا ہم نے لے 4MS یہ پاکستانی بن گیا اسی اکاسی روپے اسی اکاسی روپے میں ساتھ لیٹر پٹرول آپ انہیں چیک کریں اسی اکاسی روپے پاکستانی میں ساتھ لیٹر پڑھ اچھا پڑھ چیک کریں سبھ چیک کریں اسی کاسی روپے اور سات لیٹر پیٹرول مل گیا بھائی صاحب ٹینکی فل ہو گئی ہے پاکستانی اسی کاسی روپے بھائی پورا سو بھی نہیں لگا یار آپ انجازہ لگا لو اور ایک دفعہ فل کرواتے ہیں سارا دن جو مرضی کرو تو ہفتہ ہفتہ مقتل ہی نہیں ہے ہفتہ ہفتہ ختم بھی نہیں ہوتا بھائی کمال ہے یار اہم لوگوں کو بھی کچھ سوچنا چاہیے پانی پہ چلا رہے ہیں یقین کرو پانی پہ چلا رہے ہیں پانی کی بوتل بھی اتنی سستی نہیں ملتی بھائی صاحب یار جو منرل وارٹر کی بوتل ہے وہ بھی اتنی سستی نہیں ہے جتنا یہ پیٹرول یہاں پہ سستہ دے رہے ہیں بھائی صاحب آپ پاکستان لے کے جائیے گا لازمی آپ پاکستان لے کے جائیے گا لازمی صحیح ہے بھائی صاحب کمال ہے یار آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں